بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل راونڈر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں خیرے سے ہوں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فرائی مچھلی کیس طرح بنائی جاتی ہے یہ سمپل ریسپی ہے بلکل گھر کے بسالوں سے تیار کی گئی ہے بہت چیسٹی بہت مزیدار بنتی ہے آپ بھی اسی سٹائل سے اور طریقے سے بنائیں سردے میں مچھلی ہر کسی کو فزند ہوتی ہے بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور فرائی کی ہوئے تو مچھلی کی کیا ہی بات ہے آجل فش فرائی بنا رہے ہیں اس کے لئے مچھلی یہ چھے سو گرام کی کری مچھلی ہے اس کے لئے میں جو چیز درکار ہیں اجزہ ان میں شامل ہیں نمک کوٹی مرچے اور گرم مسالہ اور بیسن اور اجوائن اجوائن دو چھٹکی ہے اور باقی توام چیز اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے سب پہ اور لیمن جائے گا اس میں اور لیسن ادھرکا پیش اور دہی اب ہم مسالہ مکس کریں گے پہلے مسالے کو ملک سے مکس کر لیں گے مشلی پر بعد پر اپلائی کریں گے کیونکہ بات ہفہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسالہ مشلی میں ڈال جاتے ہیں ڈائرک تو وہ جو ہے نمک مکس کہیں ہلکی کہیں تیز ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم پہلے مسالہ مکس کریں گے کے بعد پر مشلی پر اپلائی کریں گے اس میں لیسن ادھرکا پیش شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب لیسن ادھرکا پیسٹ اور چو ٹیبل سپون کے قریب دہی شامل کریں گے آدھا لیمن شامل کریں گے اگر آپ کو زیادہ سپائیسی پاسم جاتا پورا بھی شامل کر سکتے ہیں مسالہ مکس کریں گے بہت سپائیسی پر مزدار بنے گی مسالہ مکس کریں گے اب اسے مچھلی پہ مکس کریں گے اچھی طرح سے مچھلی پہ لیپ کر دیں گے اس کو اپلائی لے بیٹی باتیں مچھلی کے مسالہ کو اچھی طرح سے مچھلی کے اوپر ہم اپلائی کر لیں گے تمام کے حد تا کے ہر جو اچھی طرح سے لگ جائے مسالہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اسے مکس کریں گے اسے ہم ٹو ٹیبلسپون کیے کریں گے سرسو کا تیل شامل کریں گے اس سے زائے کا بہت اچھا جاتا ہے اور ٹیسٹ ہو جائے وہ بہت امدہ بناتا ہے یہ آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے مسالہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں گے اس کے بعد اسے فرائی کریں گے تب آپ کو بھی کھائیں گے مچھلی فائی کرنے کے لیے میں نے سرسو کو تیل کیا ہے آپ پھر آئیل وہ آئیل ہزے گھر پر استعمل کریں گے سرسو کا تیل ہزا ہزا سی لیے مسالہ ہزا جائے سب اکسٹ شاہ دانے کے لیے مسالہ ہزے مچھل میں سرسو کی تیل کے لیے مسالہ ہزا جائے اسے میں کھائیں گوز مچھلی اسے نمیرے مشکل سک نہ اسے اسے گولل و برون اند방 اب اسے گولل ام برون اندھے س نمیرے سے پسند ایک دیکھینو سہنے اور اسے گودھل ہے اس کے لئے تو جب دیکھیں گے تو کچھ دیکھیں گے ملتی کی سائے ہمارے کے لئے 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 ہمارے فش فرائد تیار دیکھیں خوبصورت کا لگا ہے اس کا ذائقے میں بہت مزیدار اور عزیز ہے اسے سردیوں میں بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اب تک لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و السلام علیکم